پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا ٹی ٹوئنٹی آسٹیڈنی میں کھیلا جائے گا میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر ایک بجے شروع ہوگا بارش سے متاثرہ پہلے ٹی ٹوئنٹی میں آسٹریلیا نے پاکستان کو شکست دے دی تھی تین میچوں کے سیریز میں آسٹریلیا کو ایک سفر کی برطری حاصل ہے پنجاب میں اسماغ میں کمی نہ آئی لودرہ 816 ائر پرٹیکلیٹ میٹرس کے ساتھ ملک کا آلودہ ترین شہر پنجاب میں 676 ائر انڈیکس کے ساتھ لاہور دوسرے اور سیالکوٹ 605 کے ساتھ تیسرے نمبر پر دنیا کے آلودہ شہروں میں لاہور کا دوسرا نمبر بارش کے بعد راول پنڈی میں اسماغ میں کمی مری اسلامباد سمیت بالائی پنجاب اور خیب پختونخواہ کے کچھ علاقوں میں بارش سردی میں اضافہ پنجاب میں اسماغ کی تشویشناک صورتحال کے بائی سکولز کی چھٹیاں مزید ایک ہفتہ بڑھا دی گئیں نوٹیفیکشن کے مطابق مری کے سوا تمام اسلام نیجی اور سرکاری سکولز 24 نومبر تک بند رہیں گے لاہور اور ملتان میں تمام کالج اور یونیورسٹیز بھی بند ہوں گی موجودہ قرض پروگرام کے اہداف پر سختی سے عمل درامت عوام کا میار زندگی بہتر کر سکتا ہے آئیم ایف نے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا علامیہ جاری کر دیا علامی کے مطابق آئیم ایف میشن چیف نیتھن پوٹر نے کہا کہ حکومت ایسے شعبے سے ٹیکس آمدن بڑھانے کیلئے پرعظم ہے جو ٹیکس نہیں دے رہے کئی شعبوں میں نیجی شعبے کا حصہ بڑھا کر حکومت پاکستان کا حصہ محدود کرنے کی ضرورت ہے نو مائی کو جی ایچ کیو حملہ کیس کی انصداد دہشتگردی عدالت راول پنڈی میں سماد شاہ محمود قریشی کو آج لاہور سے عدالت پہنچایا جائے گا عمر ایوب اور شیخ رشید احمد عدالت پہنچ گئے پی ٹی آئی رہنماؤں کی بریت کے درخواست پر سماد جاری شیخ رشید احمد کی بریت کے درخواست پر فیصلہ محفوظ آج سنایا جائے گا ملزمان کے خلاف توڑ پھوڑ جلاو گھراؤ ہنگام آرائی اور کار سرکار میں مداقلت کا مقدمہ درج ہے سابق سینیٹر الیاس احمد بلور انتقال کر گئے ان کی نماز جنازہ کل دو پہر دو بجے وزیر باغ میں ادا کی جائے گی الیاس احمد بلور گردوں کے مرض میں مبتلا تھے اور کئی ماہ سے اسپتال میں زیر علاج تھے الیاس بلور این پی کے رہنماؤں غلام احمد بلور اور شہید بشیر احمد بلور کے بھائی تھے پی سی بی نے دوہزار چوبیس پچیس کے لیے سولہ خواتین کرکٹرز کے سینٹرل کانفریکٹ کا اعلان کر دیا کپتان فاطمہ سنا اور وکٹ کیپر بیٹر منیبہ علی کی ایک کٹیگری میں ترقی سپنر سادیہ اقبال کو بی کٹیگری دے دی گئی تصمیہ رباب پہلی بار سینٹرل کانٹریکٹ میں شامل جو کھلاری سینٹرل کانٹریکٹ میں شامل نہیں وہ سیلیکشن کے لیے دستیاب ہوں گے چیمپنز ٹرافی ٹور آج اسلام آباد سے شروع ہوگا ٹرافی ملک کی حسین وادیوں کا سفر کرے گی ٹور چوبیس نومبر کو ختم ہوگا گزشتہ روز پاکستان چیمپنز ٹرافی ٹور پر بھارت کا اعتراض مسترد کر چکا ذرائع کے مطابق ٹرافی ٹور میں آزاد کشمیر کو شامل کرنے پر بھارتی اعتراض ناجائز ہے ملک میں سولر پینل کی قیمت میں ریکارڈ کمی کے بعد سولر بیٹری کی قیمت بھی بیس فیصد گر گئی سارے چال راکھ روپے والی لیتھن سولر بیٹری کے دام تین لاکھ اسی ہزار روپے رہ گئے ستر ہزار روپے والی بیٹری پچپن ہزار میں فروغ تھونے لگی سردی کیامت کے ساتھ ہی فیصل آباد کے لنڈا ماکٹ کی رونقیں بحال ہونے لگی سفید پوش شردی سے بچاؤ کے لیے پرانے گرم البوسات کی خریداری میں مصروف گہاکوں کا لنڈا بھی مہنگا ہونے کا شکوا تو دکاندار فروغ میں کمی سے پریشان بھارت کی نیوزیلینڈ کی حکومت نے بھی ایک نہ سنی بھارتی احتجاج کے باوجود نیوزیلینڈ کی حکومت نے سکھ فارڈ جسٹس کو خالستان کے قیام کے لیے ریفرینڈم کرانے کی اجازت دے دی نیوزیلینڈ کی شہر آکلینڈ میں کل خالستان کے قیام کے سوال پر ریفرینڈم منقض ہوگا برطانیوں کے علاوہ کیانیٹ آ آسٹریلیا کے شہروں میں بھی ایسے ریفرینڈم منقض ہو چکے ہیں بھارت چیمپنز ٹروفی کے لیے کیوں پاکستان نہیں آئے گا آئی سی سی نے بھارتی کرکٹ بورٹ سے تحریری جواب مانگ لیا پاکستان نہیں جانا تو بھارت کو ٹھوس وجوہات بتانا ہوں گی آئی سی سی وجوہات کا جائزہ لے کر بھارت کے بارے میں حتمی فیصلہ کرے گا ذرائع کے مطابق بھارت کے پاکستان نہ جانے کی وجوہات جائز نہ ہوئیں تو بھارتی ٹیم کو پاکستان آنے کے لیے کہا جائے گا بھارت تیار نہ ہوا تو اس کی جگہ رینکنگ میں نوے نمبر کی ٹیم کو شامل کیا جا سکتا ہے بھارتی کرکٹ ٹیم کے چیمپنز رافی میں شریک نہ ہونے سے آئی سی سی کو پچاس کروڑ اور بھارتی کرکٹ بورٹ کو دس کروڑ ڈالر کا نقصان ہوگا پچھلے دنوں بھارتی کرکٹ بورٹ نے آئی سی سی کو پاکستان نہ جانے کے ارادے کا زبانی طور پر بتایا تھا پاکستان نے آئی سی سی کو خط لکھ کر بھارت سے تحریری طور پر ٹھوس وجوہات بتانے کے بارے میں کہا تھا بھارت نے جنوبی افریقہ کو 135 رنز سے شکست دے دی جہانس بگ میں کھیلے گئے میچ میں بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک وکٹ کے نقصان پر 283 رنز بنائے تلک ورما اور سنجو سیمسن نے سینچویاں سکور کی جواب میں جنوبی افریقہ ٹیم 148 رنز پر آؤٹ ہو گئی چار میچز کے سیریز تین ایک سے بھارت نے اپنے نام کر لی غزہ میں اسرائیلی فوج نے 24 گھنٹوں کے دوران 28 فلسطینیوں کو شہید کر دیا لبنان میں اسرائیلی فوج کی شہری دفاع کے مرکز پر بمباری سے تیبی امنے کے چار اور بارہ ریسکیو اہل کاروں سمیت 18 شہری شہید ہو گئے اس بولا کا اسرائیل کے دو فوجی اڈوں کو میزائل حملوں میں نشانہ بنانے کا دعویٰ سامنے آیا ایران نے واضح کیا وہ ٹرم کو قتل کرنا نہیں چاہتا امریکی بیڈیا کا دعویٰ ہے کہ ایران نے گزشتہ ماہ بائیڈن انتظامیہ کو اس حوالے سے خط لکھا تھا خط میں ایران نے کہا کہ وہ ٹرم کے قتل کی سازش نہیں کرے گا بائیڈن انتظامیہ نے خبردار کیا تھا کہ ٹرم کے قتل کی ایرانی کوشش جنگ تصور ہوگی ننکانہ صاحب میں بابا گروہ نانک کے پانسو پچھون میں جنم دن کی تقریبات قتم ہو گئی حسن عبدال میں گروہ نانک کے جنم دن کی تین روزہ تقریبات آج سے شروع ہوگی سکھ یادری بزریا ٹرین ننکانہ سے گردوارہ پنجا صاحب پہنچیں گے بھارت سمیت مختلف ممالک سے آئے سکھ یادری 18 نمبر تک گردوارہ پنجا صاحب میں قیام کریں گے پاکستان میں رات گئے سال دوہزار چوبیس کے آخری سوپر مون کے نظارے پاکستانی وقت کے مطابق رات دو بچ کر 28 منٹ پر سوپر مون اروج پر دیکھا گیا سوپر مون کے دوران چاند معمول سے چودہ فیصد بڑا اور تیس فیصد زیادہ روشن نظر آتا ہے زمین اور چاند کا فاصلہ کنگ ہو جاتا ہے پرطانیوں کے کئی راکھوں میں سردی کی شدت میں اضافہ پیر سے منگل تک برباری کے زرد وارننگ جنوبی سکاٹلینڈ شمال مشکی انگلینڈ یارک شائر کے کچھ حصوں اور شمال مغربی انگلینڈ کے علاقوں کے شہریوں کو خبردار کر دیا اتواہ شام چار بجے سے شمالی سکاٹلینڈ نے برباری ایک لہدہ وارننگ چاری کر دی ہے اور جیک پال نے سابق آدمی ہیوی ویڈ چیمپین مائیک ٹائسن کو شکست دے دی یہ فیصلہ پوائنٹس کے بنیاد پر جیک پال کے حق میں ہوا آٹھ راؤنڈز کے مقابلے میں تینوں ججز نے جیک پال کو فاتح قرار دے لیا